موسیقی گیہ رینی 504 کسانو نئے پردھان منتری فیصل بھیما کی پولیسی بھی ہے ہمارچل پردیش بیدھان سبھا کے مونسون ستر کے دوران بیپکش نئے ستہ پکش پر آکرمک تیوروں سے حملہ بولنے کی بنائی ہے رنیتی نیتا پردی پکش مکیش اگنی ہوتری کی ادھیاکشتہ مہر ابیبار شام ساڑھے ساتھ بجے بیلیج پارک ستھت بنیرمیت سرکیٹ ہاؤس کے کانگریس بیدھائی قدل کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں پردیش پربھاری راجیب شکلہ بھی شامل ہوئے کووڈ کال میں چرمرائی سواستہ سبھائیں پراکردک آبدہ سکشتی بیروزگاری اور پردیش میں بگڑتی کانون بیوستہ پر سرکار پر حملہ بولنے کی رنیتی بنائی گئی ہے جلالہ ہالسپیتے کے تونزنگ نالا اور کلو کے مڑی کرن میں برمہ گنگا نالے میں بادر فٹنے سے لاپتہ ساتھ لوگوں کی تلاشی کے لیے ربیبار کو چلتا رہا سرچ ابھیان لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے تونزنگ نالے میں ربیبار کو پولس اور سینہ کے کھوجی کتوں کے ساتھ تلاشی ابھیان چلایا گیا کتوں کے ساتھ دن بھر نالے میں خاک چھانی گئی لیکن شام تک لاپتہ تین لوگوں کا پتہ نہیں چلا رابی ندی میں منجر بھی سرجن کے ساتھ ایتیہاسک میلہ سمپن ایتیہاسک منجر میلہ رابی ندی میں منجر بھی سرجن کے ساتھ سمپن ہو گیا اس سے پہلے اکھنڈ چنڈی محل سے ایک شوبہ یاترہ نکالی گی اس کی اگوائی چمبہ کی بدھائک پا بنیارنے کی شوبہ یاترہ اکھنڈ چنڈی پریسر سے شروع ہوئی اور بازار ہوتے ہوئے رابی ندی کی کنارے منجری گارڈن پہنچی یہاں کنجڑی ملہار گائن کا آیوجن کیا گیا اس کے بعد پارمپری کے رسموں کے تحت پوجہ آرچنہ کی گئی منجر کوئے کناریل سے باندھ کر رابی ندی میں بھی سرجت کیا گیا کرونا بائرس سنکرمنٹ سے احتیاطاً اس دوران بازار بن رہا اس کے لیے پرشاشن میں پہلے ہی آدیش جاری کر دیے تھے شوبہ یاترہ نردھارت کووڈ پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے شرک دوری اور ماسک اور سینٹائزر کے اپیوگ کے ساتھ پوری ہوئی کلو میں بارش کے بعد اب جگہ جگہ ہو رہے ہیں بھوز کھلن کلو جلے میں بارش کے بعد اب جگہ جگہ بھوز کھلن ہو رہے ہیں پاربتی گھاٹی کے تحت آنے والے چھماہن کے پاس ایچ ایڈی سی کے ایک بس پر چٹان گر گئی ہے جس میں چالک ہائل ہو گیا ہے گریمت یہ رہی کہ چٹان انجن کے اوپر آ کر گری اس بھی چالک کی ٹانگوں میں چھوٹ آئی ہے یہ حادثہ اس سمیں ہوا جب چالک اور پریچالک شنبارات کو قریب بارہ بجے بس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد چالک کو اپچار کے لیے کلو اسپتال لیا گیا جہاں پراتھ میں اپچار کے بعد انہیں چھوٹی دے دی گئی شملہ جلے کے باغوان نے آٹھ ہزار پانچ سو فیٹ کی انچائے پر سامانے کے مقابلے ڈیڑھ مہینے پہلے سپر سیب تیار کر دوگنے ریٹ کی حاصل عمومن اس انچائے کے بگیچوں میں پندرہ ستمبر کے بعد سیب تیار ہوتا ہے اس داران منڈیوں میں سیب کی بھاری آوک کے چلتے باغوانوں کو اچھے ریٹ نہیں ملتے سمیہ سے پہلے فسد تیار کرنے سے انچائے والک شیطروں کے باغوانوں کے لیے ہائی کلسٹرین برائیٹی سے اچھی قیمت پانے کی راہ کھل گئی ہے چوپال کے مڑابک دشولی کے باغوان پنکچ ڈوگرا نے آٹھ ہزار پانچ سو فیٹ کی انچائے پر اپنے بگیچے میں سامانے سے ڈیڑھ مہینے پہلے ہائی کلسٹرین برائیٹی ریڈ بلوکس زیرو مائن ایڈمس اور گنگ روچ تیار کی ہے نیدیشک ادیوگ نے آئی آئی ٹی منڈی کٹیلیسٹ میں نئے سٹارٹ اپ بیچ کو دکھائی جھنڈی راکیش کمار پروجاپتی نے آئی آئی ٹی منڈی کٹیلیسٹ میں نئے سٹارٹ اپ بیچ کو ہری جھنڈی دکھائی آئی آئی ٹی منڈی کٹیلیسٹ میں دوہزار اکیس کے دوسرے سٹارٹ اپ ایکسپلاریشن پروگرام کا شبھرم اکتیس جلائے دوہزار اکیس کو کیا گیا کوویڈ میں ہماری کے کارن شبھرم سطر ورچولی آئیوجت کیا گیا اس شبھرم سطر میں اپشست پروندھن ایگرو ٹیک، ہیلتھ ٹیک، انٹرپرائز منیجمنٹ اور کلین ٹیک جیسے کشتروں میں کام کرنے بالی تیس سٹارٹ اپ ٹیموں کے ساتھ ہمارچر پردیش کی گیارہ ٹیموں نے بھاگ لیا جیلاؤنا کی کٹلہڑ کے چار سکولوں میں بنیں گے ہیلی پیڈ، تھرچ ہوں گے چوتیس لاکھ روپے کٹلہڑ ویدھان سباک شہدر کے چار سکولوں کے کھیل میدانوں میں ہیلی پیڈ بکست کرنے کے لیے چوتیس لاکھ روپے کی پرشاشنگ اور بکیس وکریتی پردان کی گئی ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گرامن بکاس ایبم پنچائیتی راج منطری وریندر کمر نے بتایا کہ ہیلی پیڈ بکست کرنے کے لیے راج کی برسٹ مادمک پاٹشالہ مندلی میں دس لاکھ اور تلائی میں نو لاکھ لٹھیانی میں پانچ لاکھ اور گھنڈاول میں دس لاکھ روپے کی راشی خرچ کی جائے گی کرشی منطری وریندر کمر نے کہا کہ ان سکوروں میں ہیلی پیڈ کی نرمان کا کاری نو مہنوں کے بھیتر پورن کر لیا جائے گا کانگڑا جلہ میں کووڈ کے گیارہ نئے ماملے 19 لوگ ہوئے سوست کانگڑا جلہ میں اب کووڈ کے ایکٹیو کیس 187 کانگڑا جلہ میں رویوار کو کووڈ سنکرمن کے گیارہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور 19 کووڈ سنکرمنت سوست بھی ہوئے ہیں یہ جانکاری اپیٹ راکٹر نپون جندل نے دیتے ہوئے بتایا کہ کانگڑا جلہ میں اب کووڈ کے ایکٹیو کیس 187 ہیں سب ہی سنکرمنت ناغریکوں کے اپچار کے لیے اچھ دیوستہ کی گئی ہے ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں کووڈ روگیوں کو دبائیاں اور ابشک چکت سا اپکرن اپلود کروائے جا رہے ہیں اپیٹ نے کہا کہ سرکار اور جلہ پرشاشن کووڈ سنکرمنت سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے سترک اور سجگ ہے سٹار شٹلر پی بی سندو نے کان سے پدک پر کیا قبضہ ٹوکیو اولمپک کے دسمیں دن بھارت نے اپنے خاتے میں ایک اور پدک جوڑ لیا ہے سٹار شٹلر پی بی سندو نے کان سے پدک پر قبضہ کیا ہے انہوں نے چین کی بنگ جیو کو ہرا کر یہ کارنامہ کیا ہے بھارت کے خاتے میں اب دو میڈل ہو گئے ہیں باکسنگ میں بھی ایک پدک پکا ہو چکا ہے مہلا مکباز لبلینا بورگوہن سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں بہی پورو شاکی ٹیم نے دی ہاس رچ دیا ہے بے گریٹ بریٹین کو ہرا کر سیمی فائنل میں پرویش کر گئی ہے بے چار دشق بعد اولمپک کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہنی سپر بھارت کے ساتھ